سران خان اور جنرل فیض کے گڑجوڑ جس میں اور بھی ادارے کے لوگ بھی شامل ہیں ان کا مقصد کیا تھا سر کیا چاہتے تھے یہ مقصد آپ نے سارا جان لیا ہے سوشل میڈیا الیٹرونک میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے کہ بھائی یہ کوئی دس سال سے لے کے تیس سال کی پلاننگ تھی اقتدار کے ساتھ چمٹنے کی دس سال سے لے کے تیس سال دو دو دفعہ آرمی چیف دو دو دفعہ تین تین دفعہ پرائمیسٹر شپ ہم تم ہوں گے ساون ہوگا رکس میں سارا جنگل ہوگا دوسیوں انگلیاں گھی میں سرکڑائی میں والا ماحول کی ساری چیزیں تھیں یار مجھے تو چلو بانی تحریک انصاف کی تو سمجھ آتی ہے ان کو تو نہ عقل نہ سمجھ نہ دانش نہ دین نہ دنیا کی تعلیم بالکل فارغ اور پیدل مجھے تو جنرل فیض حمید کے اوپر جناب حیرانگی ہوتی ہے تم نے اپنی ساری زندگی اس ادارے میں لگائی تمہیں پتا نہیں ہے کہ اس ادارے کے چین اف کمارڈ کیا ہے تمہیں پتا نہیں ہے کہ اس ادارے کا ڈسپرن کیا ہے تمہیں پتا نہیں ہے کہ تمہاری اپنی آئی ایس آئی کی کیپیبیریٹی اور کیپیسٹی کیا ہے وہ تو تمہیں قبر سے بھی نکران کے لے آئیں گے تمہاری کرتوتوں کو تمہیں یہ بھی احساس نہیں ہوا تمہیں یہ بھی سمجھ نہیں آئی لیکن لالج تھی لالج تھی حیمز تھی آرمی چیف بننا ہے مزید طاقت مزید تقبر مزید ضرور مزید پاور اور یہ صاحب آدور جناب نقدہ کوکا کے اوپر لگے ہوئے تھے اور باقی ساروں کو بھی ہمیں بھی نچانے لگے ہوئے تھے ایک انسان عمران خان نے ابھی عالیہ عمران خان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ فیض حمید جو ہے وہ ایک بڑا اساسا تھے اب یہ اساسا کس کے تھے پاکستان کے پاکستان آرمی کے یا ایک دن پہلے کہا کہ بارہ لینہ دینہ ہی کوئی نہیں ہے وہ جانے تو جانے فیض جانے اگلے دن ہی کہتے ہیں یار یہ بڑا بڑا ساسا تھا ہمارا بھی ملک اور قوم کا بھی اللہ پاک نے نا میں نے اپنی ساری لائف میں نا رکھ سا پہلا اور آخری بندہ دیکھا ہے کہ جو بات کرتا ہے ایک گھنٹے سے لے کے اگلے دو سالوں کے اندر جناب وہ اس کی نفی اپنے موں سے کرتا ہے اور عموماً مہینے ڈیڑھ کے اندر ہی کر دیتا ہے وہ یار خدا کا واسطہ ہے کسی ایک بار پر ٹکو لیکن باتیں اب ساری کی ساری افتاریہ دے رہا ہے نا پرگیڈیر گفار پرگیڈیر نائی کاشیف کراچی سے نا نیٹ مارک پینل سیوشمنٹ یہ اتنی بڑی غداری اور اتنا بڑا جرم ہے آپ کی سوچ سے بائے رہے لوگوں کو پتا ہوتا تھا یار یہ تو سیکٹر کمینڈر ہے لوگوں پتا ہوتا تھا یار یہ تو اسیر ہے لوگوں پتا ہوتا تھا یار یہ فلان دفتر کا ہے ہے ہیڈ ہوتا تھا ان لوگوں کو اپنی اس سابقہ پوزیشن کا نجائز فائدہ اٹھا کے ان کو آور ایئر کیا جاتا تھا ان کو سمجھایا جاتا تھا اپنی مرضی سے نچایا جاتا تھا یہ جتنے آپ کو یہ پانچ پانچ ہزار کی گٹھی کے نوٹ لینے والے وہ پتونگنے اور چھتونگنے جو آپ کو ویلوگر نظر آتے ہیں جو اپنے مو سے مانتے ہیں کہ ہمیں ٹری جنا پیش کی گئی پانچ ہزار کی وہ کون ہے یہ محید پیرزادہ یہ ساپر شاکر یہ عادر راجہ یہ حیدر مہندی یہ وجات اس خان یہ سارے کے سارے پانچ سال اسی اسی جنرل فیض کی گوپ میں پیٹھ کے سارے نشے لیتے رہے ہیں ہر قوت کے نشے اتدار کے نشے صحافت کے نشے اچھی سلوٹس کے نشے اچھی پوزیشنوں کے نشے شہرت کے نشے اور جیسے ہی جنرل فیض اترے ان کو عقل سمجھ نہیں آئے کہ تم ادارے سے وفاق کرو